جی عزیزہ نمان آج ہم اپنے نئے ٹاپک کے طرف بڑھ رہے ہیں اب ہمارا تیم جو ہے وہ انڈسٹینڈنگ بزنس بائر ہے دیکھئے اس سے پہلے ہم نے جو گفتگو کی وہ کنزیومر بہیوئر یا کنزیومر بائر کے بارے میں تھی اور ان دونوں میں فرق کیا ہے کنزیومر بائر وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے خریدتا ہے اس کے مقابلے میں بزنس بائر وہ ہے دیکھئے نام پہ غور کرے نا کنزیومر بائر یعنی وہ جو اس لیے بائر کر رہا ہے کہ اس نے کنزیوم خود کرنا ہے جبکہ بزنس بائر ایسا شخص یا ایسا ادارہ یا ایسی آرگنیزیشن جو اس لیے بائر کر رہی ہے کہ اس نے اس بائنگ سے کچھ بزنس کرنا ہے تو جو بزنس بائر ہے اصل میں وہ تمام لوگ انڈویجولز آرگنیزیشنز انسٹیوشنز جو اس لیے بائر کرتے ہیں گوڈز ان سرویسز کو تاکہ وہ ان کو فردر استعمال کرسکیں پرڈکشن کے لیے یا وہ ان کو سرویسز ڈیلیور کرنے کے لیے استعمال کرسکیں یا وہ ان کو فردر رینٹ آؤٹ کرنے کے لیے استعمال کرسکیں یا وہ ان کو فردر جو ہے وہ ری سیل کرنے کے لیے استعمال کرسکیں تو ایسے تمام بائیرز کو ہم بزنس بائیرز کہتے ہیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو چیزوں کو اپنا بزنس کرنے کے لیے خریدتے ہیں اچھا اب غور کیجئے نا شیونگ کریم صرف آپ لوگ ہی تو نہیں خریدتے ہیں بلکہ یہ تو باربر شاپ جو چلاتے ہیں جو پارلر چلاتے ہیں وہ بھی خریدتے ہیں اسی طرح سے دیکھئے کہ جو لیف سٹک ہے یا جو میک اپ کا دوسرا سامان ہے وہ صرف انفرادی طور پر آپ لوگ تو نہیں خریدتے ہیں بلکہ وہ لوگ جو بیوٹیشن شاپس چلاتے ہیں یا بیوٹی پارلر چلاتے ہیں وہ بھی تو اس کو خریدتے ہیں دیکھیں دونوں کے خریدنے میں بہت فرق ہے اسی طرح سے چاول ہیں دالے ہیں گھی ہے وہ صرف آپ ہی تو نہیں خریدتے بلکہ وہ تو ریسٹورانٹس والے بھی خریدتے ہیں وہ ہوتیلز والے بھی خریدتے ہیں گاڑیاں صرف آپ ہی تو نہیں خریدتے گاڑیاں تو رنٹ ایک کار کا بزنس کرنے والے بھی خریدتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام بائیرز جو چیزوں کو بزنس پرپس کے لیے خریدتے ہیں ان کو ہم بزنس بائیرز اور ایسے تمام بائیرز کو کلیکٹیولی بزنس مارکٹ کہا جاتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ والے ڈیفرنس جو ہے نا وہ کلیئر ہوا ہوگا اچھا اب یہ جو بزنس بائیر بیہیوئر ہے وہ کیا چیز ہے جو بزنس بائیر بیہیوئر ہے اس کے بارے میں آپ یاد رکھئے کہ اب یہ وہ تمام بائیرز جو چیزوں کو خریدتے ہیں اپنے بزنس میں the way they make buying decision the way they make buying choices اس کو ہم بزنس بائیر بیہیوئر کا نام دیتے ہیں اچھا اب اس کے بعد بزنس بائیرز پروسس اصل میں وہ عمل وہ پروسس آپ لوگوں نے اس سے پہلے کنزیمر بائیر پروسس بھی پڑا ہوا ہے ہم بزنس بائیر پروسس کو تفصیل میں بھی پڑیں گے لیکن ابھی آپ اتنا سمجھیے کہ وہ تمام لوگ جو کہ بزنس پروسس کے لئے buying کرتے ہیں اور جو ایک بہت بڑی market ہوتے ہیں وہ لوگ جو کچھ بھی خریدتے ہیں وہ جس پروسس کے تحت اپنی نیٹ کو recognize کرتے ہیں اپنے وینڈرز کو select کرتے ہیں buying decision کرتے ہیں اس کو ان کا buying decision process کا نام ہم دیتے ہیں اور ہم تفصیل سے اس کے بارے میں بات کریں گے اچھا اب جو چیز بہت اہم ہے شروع میں ہی آپ لوگوں کے لئے جان لینا وہ یہ ہے کہ what makes a business buyer different from a consumer buyer کونسی چیز ان دونوں کے غصے سے الہدہ کر دیتی ہے یاد رکھئے گا کہ اگر ہم buying volumes کے حوالے سے یا buying attractiveness کے حوالے سے دیکھیں تو جو business markets ہوتی ہیں ان کا buying potential consumer markets سے بہت زیادہ ہوتا ہے اگر آپ ایک business یا ایک marketer کے point of view سے دیکھ رہے ہیں میں اس کی مثال یوں ہے کہ آپ کوئی چیز بھی جس میں آپ ڈیل کر رہے ہیں اگر وہ آپ کسی organization کو supply کریں گے تو یقینا آپ بڑی quantities میں supply کریں گے اور آپ کو نسبتاً کم جو effort ہے اس سے آپ زیادہ بڑی sale transaction کر لیں گے اچھا اب یہ وہ چار باتیں ہیں جو اصل میں business buyer یا business markets کو consumer markets سے different کر دیتی ہیں اس میں پہلی چیز یہ ہے fewer and larger buyers کہ جو business market ہوتی ہے اس کے اندر جو buyers ہیں number wise تو وہ کام ہوتے ہیں لیکن اپنی جو ان کا size ہوتا ہے اس میں بہت بڑے ہوتے ہیں یعنی آپ نے اگر آپ دیکھیں کہ آپ سے medicine household خریدتے ہیں تو household تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن ایک household جو آپ سے quantity خریدے گا وہ بہت کام ہوگی مقتار میں آپ سے اگر آپ tablets کی بات کرتے ہیں تو 10 tablets لے لے گا یا 20 tablets لے لے گا اگر آپ syrup کی بات کرتے ہیں تو کوئی ایک bottle لے لے گا یا دو bottles لے لے گا لیکن اگر آپ hospital کی یا pharmacy کی بات کریں گے تو وہ تو آپ سے بہت بڑی تعداد میں خریدیں گے لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو number of hospitals ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں لیکن ان کا buying size بہت بڑا ہوتا ہے تو business buyer جو ہوتا ہے وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن اپنے purchase volume میں بہت بڑے ہوتے ہیں دوسرا geographic concentration عام طور پر جو business markets ہوتی ہیں وہ geographically concentrated ہوتی ہیں مطلب میں بالکل آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ جس بھی شہر میں رہتے ہیں آپ کے شہر میں یقینی طور پر وہ ایسے علاقے جہاں پر business ہو رہا ہوگا جس کو آپ main bazar کہتے ہیں یا central market کہتے ہیں وہ ایک خاص جگہ پر concentrated ہوگا یعنی مطال آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ printing کی بارے میں اپنے شہر میں جاننا چاہتے ہیں تو کوئی ایک خاص علاقہ ہوگا جہاں آپ سب printing والے بیٹھے ہوں گے اسی طرح سے ایک خاص علاقہ ہوگا جہاں پر زیادہ تر pharmacies ہوں گی یا hospitals concentrated ہوں گے اچھا اس کی بڑی مثال ہے اگر آپ nations میں دیکھیں تو ہم اگر اپنے پاکستان کی بات کریں تو ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو business جو خاص قسم کے businesses ہیں وہ خاص شہروں میں concentrated ہیں جس طرح textile کے جو ہمارے units ہیں وہ زیادہ تر ہمارے فیصلہ باد میں concentrated ہیں اسی طرح سے جو ہمارے sports goods کے ہیں units وہ shalcoat میں concentrated ہیں surgical instruments کے units ہیں وہ بھی shalcoat اور ڈسکا میں concentrated ہیں اسی طرح سے ہمارے جو leather tenderies ہیں وہ ہمارے قصور میں concentrated ہیں اس طرح بہت سارے businesses ہیں جو ہمارے کراچی میں concentrated ہیں یا ہمارے ہیدر آباد میں concentrated ہیں یا ہمارے کوئٹا کے قریب concentrated ہیں یا ہمارے پاس پشاور میں یا جو ہمارے دوسرے ازلا اور شہر ہیں ہمارے کے پی کے ان میں concentrated ہیں تو یہ جو business markets ہوتی ہیں جو geographically concentrated ہوتی ہیں segregated یا scattered نہیں ہوتی ہیں پھر derived demand جو business markets ہیں ان کی اپنی demand derived ہوتی ہے derived demand کا مطلب کیا ہے derived demand کا مطلب یہ ہے کہ ان کی demand consumer markets کے اوپر depend کر رہی ہوتی ہے ایک hospital جتنی بھی buying کرے گا اس کی buying depend کرتی ہے کہ اس کے پاس patients کتنے سارے آتے ہیں اسی طرح ایک beauty saloon جو ہے وہ جتنی بھی چیزیں خریدے گا وہ depend کرتا ہے کہ لوگ اس کی چیز کی demand اس کی service کی demand کتنی ہے اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جو rent car والے ہیں وہ جتنی گاڑیاں کتنی گاڑیاں خریدیں گے جتنی ان کی rental service کی demand ہوگی تو جو آپ کی business markets ہوتی ہیں ان کی demand derived demand ہوتی ہے یعنی depends on the consumer markets پھر buyer and seller dependency بہت high ہوتی ہے یعنی consumer markets میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چگہ سے چیز پسند نہیں آئی آپ آرام سے shift کر سکتے ہیں business markets میں ایسا نہیں ہوتا جو business buyers ہوتے ہیں وہ بہت carefully اپنے suppliers کو select کرتے ہیں اس کی بہت ساری reasons ہیں ہم اس کے اوپر بات کریں گے لیکن mainly ان کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا کہ وہ ہر روز اپنے suppliers کو بدل لیں نہ suppliers کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ اپنے buyers کو بدل لیں تو یہاں پر business markets کے اندر جو buyer supplier dependence ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو business buyer ہے business market ہے اور اس کا behavior اور وہ کس طرح سے consumer market سے different ہوتا ہے وہ clear ہوگا thank you very much